موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم روحانی وظائف چینل آیا آپ کے لئے آج جمعت المبارک کا ایک ایسا عمل ایک تصویر پڑھنے سے ہی موجزہ ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسالہ حل کر دے گا اور آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں روحانی وظائف کے معزز ناظرین جمعت المبارک کا پیارہ مبارک اور بابرکت ترین مہینہ ہے تو آج کے دن آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ آپ کے لئے شیئر کروں گی جو کہ بہت خاص ہے تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام انہیں آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیئے بل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک اور باز سانی پہنچ سکے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے دس دراجات بھی بلند فرما دیتا ہے تو سب مل کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قصرق کے ساتھ رغد پاک پڑھئے سب پڑھئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ذو الحجت الحرام کا چوتھا جمعہ بہت بہت مبارک ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے قیامت کے قریب فراد سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو ہنڈرڈ میں سے نائنٹی نائن آدمی قتل ہو جائیں گے اور فرمایا یاد رکھو وہی بے اقل ہے جو احمق ہے جو کسرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے وہانی وظائف کے معزز ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر سبر شکر کیجئے اللہ کی ذات اپنے بندے کو کسرت سے عطا فرماتی ہے اور وہ بھی تب جب بندہ اس کے مانگنے پر راضی ہو جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے جتنا عطا فرمایا ہے میں تجھ سے راضی ہوں اور اے میرے رب تو مجھے جتنا عطا فرمائے گا میں تب بھی تجھ سے راضی ہوں گا تو اے میرے مولائی کریم مجھے اپنی جناب سے ہمیشہ رزق عطا فرمانا مجھے کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے ہمیشہ مجھے اوپر والے ہاتھ سے بنانا نہ کہ نیچے والے ہاتھ سے کیونکہ تجھے نیچے والا ہاتھ نہ پسند ہے اور اوپر والا ہاتھ تجھے پسند ہے تو آپ لوگ ہمیشہ جمعت المبارک یا جمعے رات کے دن یا پی شریف کے دن صدقہ ضرور دیا کریں جو لوگ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقہ و خیرات کو ضائع نہیں جانے دیتا بلکہ ان کے صدقہ و خیرات دینے کے عوض انہیں بخش دیتا ہے اور ان کا صدقہ ان کی ہر مصیبت میں ان کے کام آتا ہے ان کا صدقہ دینا ان کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے کہ وہ جو بھی ان پر مشکلیں آتی ہیں جو بھی ان پر پریشانیاں آتی ہیں تو وہ صدقہ ان کے درمیان میں ہائل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی مصیبتیں پریشانیاں آزمائشیں آسیب اور مصیبتیں کوئی بھی بیماریاں ان کے قریب نہیں بھٹکتیں بلکہ صدقہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص مر جاتا ہے اور صدقہ دینا اس کی عادت تھا اب جمعت المبارک کو وہ صدقہ دیتا تھا اب وہ اس کی وفات ہو گئی وہ دنیا سے چلا گیا اب قبر میں جب کبھی عذاب کے فرشتے آئیں گے تو صدقہ اس کے اور عذاب کے فرشتوں کے درمیان میں آ جائے گا اور عذاب کے فرشتوں سے کہے گا کہ اسے عذاب نہ دو کہ یہ صدقہ دیا کرتا تھا اس لیے اب وہ عذاب سے بچ جائے گا تو رحانی غزائف کے معزز ناظرین آج آپ سے گزارش ہے کہ آج کے دن ضرور کسی نہ کسی چیز کا صدقہ دے دیجئے اپنی کسی اچھی چیز کا صدقہ دے دیجئے کوئی تھوڑا سا گوشت لے کر اپنے اوپر سے وار کر آپ کسی غریب کو دے دیں یہ نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں کہ مسور کی دال لے کے یا پھر کسی پیلے رنگ کی دال ہو لے کر تو آپ نے اپنے اوپر سے گھما لینی ہے سات بار تھوڑی سی لے لیں اور کسی غریب میں تقسیم کر دیں یا آپ تھوڑے سے پیسے لے لیں وہ کسی غریب کو دے دیں کوئی بھی چیز آپ ہو جو کہ اناج وغیرہ ہو یا پیسہ وغیرہ وہ آج کے دن آپ صدقہ ضرور کریں انشاءاللہ عزوجل خاص کر میرے وہ بہنیں جو کہ حاملہ ہیں وہ ضرور آج کے دن صدقہ کریں انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری ملے گی اور میرے وہ بھائی جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں وہ بھی صدقہ کریں میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جو انتحانات دے رہے ہیں وہ صدقہ کریں میری وہ بزرگ مائیں جو میرے وہ میرے وہ جو ہیں بزرگ آدم جو ہیں وہ جو بیمار ہیں اور بیماریوں کا شکار ہے مختلف قسم کی وہ بھی صدقہ کریں انشاءاللہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی میرے ایک بھائی ہیں وہ جمعت المبارک کے دن ہمیشہ ایک تسبیح پڑھا کرتے ہم نے ان سے پوچھا آپ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا رزق عطا فرمایا ہے تو انہوں نے یہ تسبیح بتائی جو آج روحانی وزائف چینل آپ کے لئے لائے ہے آپ نے کیا کرنا ہے آج کے دن ایک تسبیح چلتے پھرتے پڑھ لینی ہے یا آپ نے اثر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گیارہ بار درود پاک پڑھ لینا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یغللہ قل ہو انہحد گیارہ بار پڑھنے کے بعد ایک تسبیح یعنی سو دانے یا ارحم الراحیمین یا ارحم الراحیمین ایک تسبیح آپ نے لگاتار پڑھنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے میرے مولا مجھے اپنی جناب سے عطا فرما انشاءاللہ عز و جل یہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے یہ تسبیح مکمل طور پر اپنے ذہن نشین کر لی اور ہر جمعہ دل مبارک ایک تسبیح پڑھ لیتا ہوں اللہ پاک نے میری زندگی کے تمام مسائل کو حل کر دیا آج اپنا گھر ہے اب گاڑی ہے اور تقریباً میں نے سو مرلا تک جگہ خرید لی ہے اور اللہ پاک نے ابھی بھی اتنا عطا فرمایا ہے کہ میں غریبوں کو گھر لے کر دے رہا ہوں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو بھی اس وظیفے سے بہت کچھ عطا فرمائے گا ایک بار کر کے دیکھ لیجئے بہت فائدہ ہوگا تو یہ تھا امراج کامل امراج کا وظیفہ جو روحانی وزائف چینل آپ کے لیے لایا ہے میری جن پین بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک نہیں کروایا فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے اپنا نام لکھئے اور ہمیں میسیج کر دیجئے انشاءاللہ عز و جل جمعت المبارک کے دن خصوصی دعا میں آپ کا نام شامل کیا جائے گا تو ملتے ہیں اپنے اگلے وزیفے کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خاص خیال رکھیں فی امان اللہ